چلو آپ کی بردی سر شہدر جی آپ بولیں گے جا جا بہت بولی آپ بہت بولیں گے چلے سر میں جو سبھی مطروں نے جو بولا ہے آج کا دن سمیدھان کے بابت جو اور اس کی یاد میں آپ نے جو رکھا ہے اس پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیش ارسر برس میں 68 برس میں 68 برس میں ہمارے سمیدھان کے دائرے میں جو اچھا اور جو برا ہوا اس کے اوپر لوگوں نے بہت دستار سے یہاں بولا لیکن نتیجے اس کے کیا نکلے کہاں ہم کھڑے ہیں آج کا دن اس بات کو بھی تولنے کا ہے آتما آنوچنا کا ہے کہ ہم کھڑے کہاں میں مانتا ہوں کہ دیش آج آج ہوا اس کے بعد جو حالات ہے کچھ مٹھے بر لوگ اگ آج ہوا میں پریشان ہوں سیتارہ میں چھڑے ایک بڑی دیش کی سنکھیا کو دیش کی جاگرفی کو دیکھ کر کے دیش کی سنکھیا کو دیکھ کر کے دیکھیں گے سائی جی بل آبادی ہے جو آگے بڑی اس کی بھی ایک سنکھیا میں مانتا ہوں کہ وہ برطانیہ اور یورپ کے چھوٹے بوٹے بڑے دیش کے لگ لگ پچیس تیس کروڑ لوگوں کی جندگی بہتر بنی ہے لیکن جو حالات ہیں دیش جو مجبوط ہوتا ہے جیسے آدمی کا شریر ہے بیسے راست کا بھی شریر ہے اور راست کا شریر جو ہے وہ ایک جگہ بھی یہ بھی مان لوگ کو کمجوری ہو جائے توٹالٹی میں جو شریر ہے بیسے ہی بھارت کا جو پورا دیش ہے اس کے شریر کو بھی دیکھنا چاہیے کیا حالت ہے گریب کی کیا حالت ہے دیش کے بیکار اور بیرودگا لوگوں کی جو بھاسائی سکول کے بچے ہیں چاہے وہ کنڈڈ کے ہے چاہے کھیرن کے ہیں ملی آلم کے ہے چاہے وہ کجراتی کے ہیں کسی بھاسائی کے لے لیجے جو بھارتی بھاسائی ہیں ان کے بیچ ان کے دوارہ جو پڑھنے والے بچے ہیں آج سب سے بڑی سمسیہ یہ ہو گئے کہ آپ کہتے پڑھئے لیکن پڑھنے والے لوگ جو ہیں اور وہ بھی بھاسائی سکول بچے پڑھنے والے جو لوگ ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ وہ بیکاری اور بیلوجگاری کے سمندر میں تیر رہے ہیں یہ ہی حالت ہے اس دیش کے کھسان کی وہ کہاں کھڑا تھا اور کہاں کھڑا ہے یہ جو ارسٹ برس کا اس سمجھان کے دائرے میں جو ہم نے کام کیا اس کے نتیجے کچھ جگہ تو ایسی ہو گئی جہاں آپ اس کی پر اس خود کی طولہ بڑے بکشت دیش سے کر سکتی لیکن کچھ جگہ ایسی ہے کہ یہی دلی ہے یہاں بیس بھی ستابدی ہے جہاں بیٹھے آپ اکیس بھی ستابدی تھوڑا چلے جائیے جمنا کے پار کرنے کے بعد انیس بھی ستابدیا جائے گی اور تھوڑے آگے چلے جائیے اٹھاروی ستابدیا جائیے اور نیچے چلے جائیے چھکی جھوپڑی میں تو ستنی ستابدی ہو جائے گی یہی دلی جو کھنڈ کھنڈ ہے ستابدیوں میں یہ بھی سمجھان کے جو دائرے تھے ان میں گلتی کیا ہوا یہ اچھا کیا ہوا برا کیا ہوا نتیجے میں اس دیش کی حالت جو ہے وہ بہت بھیاب ہے وہ اتنی بھیاب ہے کہ چاہے جو اپنی پی تھپ تھپا لو اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کو کسی کے اوپر آروپ لگا کر کے بات نہیں کہہ رہا ہوں یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں سمجھان کی دائرے میں اور سمجھان کے چلتے موٹا موٹی ہم چلے ہیں لیکن دیش جو ہے وہ تب ہی مضبوط ہوگا چیرمن صاحب جب دیش کے پورے کے پورے شریر کو سنبھاؤ طاقت میں لے گی اور بابا صاحب ہم بیٹھ کر کا جب نام لیتے ہیں آپ تو میں نے گریب کے کہا بیکاری کا کہا اس دیش کے شدیوں میں کسان نے کبھی ہاتھ باتیاں نہیں کی باجار جب سے آیا تب سے ہاتھ باتیاں سر ہوئی ہے میں نے کہہ رہا کہ باجار نہیں آنا چاہیے باجار چین میں بھی آیا ہے لیکن باجار جو چین میں آیا ہے تو چین نے ہاتھ بلایا اور باجار کے اوپر چھاتی میں بیٹھ کر دکھایا ایک ہم ہیں جو یہ باجار آیا ہے اس باجار کے چلتے بھارت کا جو گریب آجوی ہیں وہ ہی میں نے کہا کہ پچیس کروہ لوگ ہی اس کا بھوک کر رہے ہیں انہی کا جکر ہے انہی کے بیچ بحث ہے آج کی بحث کا بھی تمام طرح کی بحث جو ہوئی اس کا ایک ہی دائرہ ہے کہ سمیدھان کب بنا کس نے بنایا کیسے بنایا کون ہے ان کی یہ سگاتہ ہم نے خوگ لیکن ان کے سپنے کیا تھے بابا ساہب امبیر تر دوسرے گول میں اس سمیرن میں دوسرے گول میں اس سمیرن میں بھارت کی گریبی اور بھکوری بھکوری مہاتبہ گاندھی بھی اسی کانفرنس میں تھے بھارت کی گریبی اور بے گریب اور بجبوری اور ہندوستان کا جو سسٹم ہے جاتی مبستہ ہے اس کے اوپر سے انہوں نے جو لنکار لگائی تو پورے سیکنڈ گول میں اس کانفرنس میں مہاتبہ جی کا من تب سے بدلا وہ پہلے تھے کہ چاترمان ٹھیک ہے جات مبستہ ٹھیک ہے لیکن سیکنڈ یا دوسرے گھر سیکنڈ گول میں اس کانفرنس میں بابا ساہب امبیر کرنے ہندوستان کے سارے سارے دھار میں پر سب چیزیں یہ بھی جان لینا کہ بھارت کا سمپونڈ بکاس اور سمپونڈ طاقت انجن اس کا ہے تو ہندوستان کا جو ہندو ہے وہ ہے اور ہندو یا جی ہے تو وہ کوئی ہندو نہیں ہے وہ کاس سسٹم ہے اور جات مبستہ اکیلے ہندو میں نہیں ہے مسلمان میں بیسی ہے سکھوں میں بیسی ہے عیسائیوں میں بیسی ہے ہندوستان میں دھرم بدل سکتے ہو لیکن جات نہیں بدلی جا سکتی ہے بابا ساہب نے وہاں اور اس کے بعد ایک جب ایک گوستک کی گئی تو اس میں بابا ساہب نے بولنے کا کام کیا اس کے بعد مہاتبہ جی کو جب بولنے کا کہا تو انہیں صرف کہا کہ میں تھینکیو بری مچ اس سے زیادہ نہیں بولیں اس کے بعد ہی مہاتبہ جی کا منبدلہ ہے اور میں عدیق جی آپ سے کہنا چاہتا ہوں سواپتی جی وہ ایک معمولی چیز نہیں ہے دوسری گولویز کانفرنس کے بعد ہندوستان کی تصویر اور ہندوستان کی سب چیزوں کی بیماری کا جو بڑی سے سب سے بڑی بیماری ہے اس کا پونہ پیکٹ ہوا پونہ پیکٹ کیا کہتا ہے پونہ پیکٹ مہاتبہ جی اور بابا ساہب میٹ کر کے بیچ میں ہوا تھا اس میں ہندوستان کی ساماجک بسمتہ جو ہے جاہ کی بوستہ جو ہے اس کے باوت ہی سمجھوتا ہوا تھا ہندوستان کا جو دلت ہے اس کی کیا جگہ ہوگی ہندوستان کا جو ٹرائیبل ہے اس کی کیا جگہ ہوگی اس پونہ پیکٹ میں ہندوستان کی آجازی کے جتنے لوگ تھے ان کے سب کے دسکت تھے اکیلے بنگال کے لوگ دسکت کرنے کے بعد جا کر کے بدل گئے تھے لیکن باقی دیش جو ہے مالوی سے لے کر سردار پٹل سے لے کر سارے لوگوں کے دسکت پونہ پیکٹ پر تھے اور پونہ پیکٹ کے نام پر یہ بھی جان لیجے سواپتی جی کی پونہ پیکٹ کے چلتے ہی مہاتبازی کے من میں آیا کہ یہ جو پیکٹ ہوا ہے دیش بٹ رہا تھا اس کو دکھ رہا تھا ان کو لیکن ہندوستان کا جو دلت ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ہم کو سپریٹ الیکٹریٹ دو ہمارا ہمارے ساتھ کسی کو مت رکھو ہندوستان کی جادی مرسطہ ایسے ہے کہ ہم کو الگ سے الگ سے ہمارے لوگوں کو ہمارے لوگ ہی بوڑ دیں ان کو اگل آؤ میں مانتا ہوں کہ بابا سام کی رائے ٹھیک تھی آج میں دیکھتا ہوں کہ کانگریس اور بی جے پی میں ساری پارٹیوں میں جو دلت ہیں ان کی جوان بند ہیں کوئی بھی درد کے ساتھ بول نہیں سکتا ہے آج اس صدن میں جو حالات ہیں اس دیش کی اس کے درد کو اور صدن چلتا ہے تب بھی چاہے اس پارٹی میں دلت رہتا ہے چاہے اس پارٹی میں آدھی باسی رہتا ہے یہاں رہتا وہاں رہتا یا یہاں رہتا ہے ان کی ہمت نہیں ہے جو اپنے من میں تکلیف ہے اس کو کہہ سکے کہہ سکے میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ بابا صاحب ٹھیک بات ٹھیک ہے رہے تھے پارٹیوں کے چلتے پارٹی سسٹم کے چلتے یہ حالت ہوگی کہ دلت جو ہے وہ پارٹیوں کا بندھک ہو گیا ہے وہ اپنے ورگوں کے حق میں بول نہیں سکتا بیسے ہی وہ سیدھا ہے اس کا ایک طرح کا سوسا نے ہوا سماپتے جی اس کے شریر کا اس کے من کا اس کے بدھی کا اس کے بیبیک کا کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جس میں یہ جاتی ممستہ جو ہے اس کے سوسل کی انتہاں ہے وہ اکیلے مانسک سوچن نہیں عارتھک سوچن نہیں سریر سے لے کر ہر چیز کا سوچن ہو گیا ہیزاروں برس سے ہیزاروں برس سے اس کی بولی جو ہے وہ بند ہو گئی نہ کھیت بولتا نہ کھلیان بولتا نہ کھیت بولتا نہ کھلیان نہ پہا پشو پکشی اس کی جوان بند رہتی ہے یہاں بھی اس کی جوان بابا صاحب نے کھول لے کا کام کیا تھا لیکن وہ نہیں ہو پائی نہیں ہو پائی آج حالت کیا ہے کیا ہوا جلت کا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بابا صاحب نہیں گئے یہاں سے بابا صاحب جو ہے اس کے پہلے بھی ہندوستان میں بہت لوگ ہوئے بہت ماپھولے ساہو مہارات ہندوستان کی جاتی وستہ کے خلاف جتنا بھارت کے سمیدھان بھارت کے اتیاس میں سنگرام ہوا ہے بس ونہ یعنی رگیت کر کے کھیت کر کے ندی کے بیچ میں اس کو دوبونے کا کام ہوا ہندوستان کے ساماجک بسمتہ کے خلاف جو سنگرام ہوا ہے اس سنگرام کو ٹھیک کرنے کے لیے مہاتمہ کانجی نے کسی ایک آدمی کا نام سجا ہے اس کا نام بابا ساپ امیٹ کرتا یہ جو آپ کی سمیدھان بنانے کی جو کمیٹی تھی اس کا چیرمن بابا ساپ کو کیوں بنایا ایک ہندوستان ہندی کے چندلال چندہ کرتے مہاتمہ جی کے من میں تھا ان کو ہندوستان کا لام انسٹر بننا چاہیے کار آنو منتری بننا چاہیے سمیدھان سبھا میں سمیدھان کا پورا کا پورا ڈھانچہ ان کے دوارہ تیار ہونا چاہیے دو آدمی کا نام دیا تھا بہاتمہ جی نے ایک بابا ساپ بمیٹ کر کا اور ایک ان کے ادھکت تھے شیام پرسان بکردی بابا صاحب کا نام اس لیے ان نے دیا تھا کہ ہندوستان میں جو پورا پرکٹ کیا اس کو انکارپٹ کرنے کا کام کوئی آدمی کرے گا تو اس کا نام بابا صاحب امیٹ کرے جو درد سے جو تکلیب سے جو جندگی بر سنگرام کیا اس بسمتہ کے خلاب اور کسی کے سامنے نہیں جھکا لیکن اس نے جو کانو بنایا جو سمیدان بنایا دو لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پہیے پر گاڑی جو ہے وہ دو پہیے پہ نہیں چبی ہے صرف آرثق بسمتہ کے معاملے میں سوا پتی جی آرثق بسمتہ کے معاملے میں ہم دن رات جوشتے رہے ہیں آرثق بسمتہ مٹی نہیں آرثق بسمتہ کبھی مٹی نہیں ہند دستان کا 80 پیچھدی آدمی کا من مرہ ہوا ہے اور وہ مرہ ہوا ہے اس لیے کہ یہ جاتی بستہ ہے اور بابا ساب امید کرنے سمیدھان میں کیسے جاتی بستہ کتم ہو اس کے بارے میں سمیں لگے گا میں پڑھ کے بتاتا ہوں ان کا ایک ہی بخشت تھا دو قدم نہیں اٹھا سکتے تھے لیکن کیا ہوا جاتی بنی ہوئی ہے اور جات کے آدھار پر جو 80 پیسدی لوگ ہیں ان کو جو آرکشن ملا ہوا ہے وہ ویسے افسر کا موقع کیا کیا اس سمیدھان کے دائرے میں آپ نے صدن کے چون طرف کے لوگ جرا من کو ٹھیک کر رکھنا دیس مجبوط نہیں ہو سکتا ہے 80 پیسدی لوگوں کو بکلان کر کے آپ دنیا میں کہتے ہم سواس چان سے بہت آگے بڑھ جائیے جھوڑ بولتے ہو غلط بولتے ہو وہ دیس جو دیس 80 پیسدی لوگوں کو بکلان لگڑا لولا رکھے گا رہے یہ نہیں آج 68 برس سے گھوم رہے کبھی روس کے طرف جاتے کبھی ہم امریکہ کی طرف جاتے ہم نے کبھی بھی راج بھات 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 جی نے دکھائی تھی جو اس سمجھان نے دکھائی تھی اس کے اوپر ہم نہیں چلی ہم نے ہندوستان کے 80 پیسدی لوگوں کو بجبوط نہیں کیا کسان کو بجدور کو پچھلے کو آدیباشی کو دلت کو سوا پتی جی ہندوستان کا سب سے زیادہ لاچار و بیبس سب سے زیادہ پیشے کوئی انسان ہے تو وہ ہندوستان کا آدیباشی ہے کوئی نیتا نے اس کا کوئی آباد نے اس کی اور وہ جہاں صدن میں دون اتر پاتا ہے اس کی جوان نہیں کھلتی پارٹیوں کی دیسے سے کیونکہ پارٹی پیسا دیتی ہے پارٹی ٹکڑ دیتی ہے پارٹی اس کا چڑاؤ لڑتی ہے تو جو پونہ پیکٹ تھا وہ اچھی نیت سے بنایا گیا تھا میں نہیں کہنا کہ چاہت ہم دونوں بڑے ڈوک اس دیش کی جتنی چون سٹ منسٹری ہے بتائیے چلے گا یہ نیتا سدن پدان منتری بھی نہیں ہے آپ سب کو یہاں بیٹھنا چاہیے تھا جو سچ ہے وہ کبھی کبھی نکلتا بھارت کی جتے بھی منتر آلے 64 یا 70 بتائیے ایک دلیت جو ہے وہ کسی منسٹری میں کوئی سکٹری ہے 68 بھار ایک بار مہت پرساد اتر پردیش کا آدمی بنا تھا پسڑی جات میں ایک نہیں ہے جو اس بھارت چلانے والے لوگوں میں ایک سکٹری نہیں ہے ایک سکٹری ہاں اس بار ایک سکٹری بنا ہے میں جانتا ایک سکٹری بنا ہے ایک سکٹری بنا اور آج رویا نہیں ہے مدل میں نہیں ہے اس لیے مجھے تکلیف ہے کہ میں نہیں کھڑا ہوتا ہوں یدی آپ میں سے کوئی آدمی اس کے اوپر بول رہا ہوتا میں کبھی نہیں کھڑا ہوتا میں نے ہندوستان کے ہر انیات اکلا لڑی ہے کوئی میشا میں دو برس کی بات کرتا ہے میں ہندوستان کے جیل میں چار برس رہا ہوں ہندوستان کی پارلا میر سے دو بار ستی پہ دیا ہوں لیکن مجھے آج تکلیف ہے کہ آج مدل میں نہیں آج لویا نہیں ہے میں یا کھڑا ہوں تو لویا کے کان کھڑا میں نے لویا دیکھا نہیں کیا ہوا ہے وہی ہے ساری چیز کی جرنی وہی سارے گناہوں کی جرنی ہے اسی سے ساری بسمتہ اسی سے سارا جنم اسی سے سارا سوشل اسی سے ساری سارا سارا سمیدھان میں سب سے زیادہ ایک پہیہ جو ہے وہ سامج سامج بسمتہ کا ہے آج 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 آرث بسمتہ بسمتہ بولی کی آج بسمتہ سب کچھ ہے اس میں لیکن سب سے زیادہ اس کی آتما آرث اور سامج بسمتہ کا دو پییا جو ہے وہ شرپ آرث بسمتہ کی بات دیش میں چلتی دھوکہ آرث بسمتہ بیٹی سامج بسمتہ کی سامج بسمتہ بیتاری ہے آرث بسمتہ کی جات کا گراب کچھ لو اونچی جات سے نیچے چلتے آ تو نیچے جیسے اونچ جیسے نیچے چلتے آگے ویسے ویسے گریبی بڑھتے جائے اور سب سے زیادہ جو سفائی کرمچاری ہے آپ کہتے دیش کا سچ بھارت بنا آرے اسی پارلا بیٹر جو سفائی کرمچاری ان کو کتنی تنکہ مل گئی نہ پتہ لگاؤ آپ نے سالے سات ہزار سالے سات ہزار روپیہ ان کو ملتا ہے آپ کہتے ہیں بھارت کو سچ بھارت بنا ہوگی سالے سات ہزار یہی جہاں روز یہاں باسروں میں جاتے ہو آپ باسروں میں جاتے جات پتہ لگا لگا کرتا جو ماں کو ماں کہتے وہ پیٹ کو چھوڑ کر باقی سب کا مہار کرتا ہے وہ سب سب کتے روپے میں بھرتی کتے روپے میں آپ کے یہاں آپ بھی بیٹھے ہیں اور وہاں بھی بیٹھی ہیں سب سے یاد جمعیدار ہیں وہ صدن کے تو آپ جو ہے وہ سفائی کی بات کرتے ہو میں اس کا صدار اس لیے دیا کہ یہ پاکھنڈ دیش ہے پاکھنڈ سے بھرا ہوا ہے ہندوستان میں آپ نے جو آرکشن لگایا آرسٹ برس میں اس آرکشن میں اس کی کیا حالت ہے بھار شرکار کے چو سا با سا بی دی پاٹ میں گروپ بی گروپ سی گروپ اے ہے سکسٹی فائی تھاؤزن فور ہندن فور ٹین سی اس میں سے آؤ ٹا آف 64 ٹھاؤزن ٹھو ہندر فور ٹین میں سدود کاس کے لوگوں کو ملا ہے ٹنٹی ٹو تھاؤزن نہیں سی ٹھاؤ سی ٹھاؤزن ٹھا ٹھنڈ بھارہ پرسنٹ ٹھائل پائنٹ سکس پرسنٹ جی سکس پرسنٹ شدود ٹرائز کو کتھ ملا ہے ٹھائی تھاؤزن ٹھین ہندر ٹھنٹی ٹھو کتنا ملا ہے ٹھائی پائنٹ جی رو ایٹ ٹھائی ڈی 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 بارہ آپ کو بارہ فیصدی ملا ہے تین فیصدی ابھی بھی اس کا پیٹ کا دھائی فیصدی اس کا پیٹ کا کٹا ہوا ہے کیا بات کرتے ہیں سمیدھان کی بات کر رہے ہیں سمیدھان میں بابا صاحب امیڑ کر جمعہ کے اسی بات کیلئی دیا تھا نا اسی بات کیلئی دیا تھا نا بہت باجی کا پورا کا پورا پھلو ان کو جو مجمع دیا گیا تھا سمیدھان بنانے کا اس کے پیچھے ہندوستان کی جاتی بہستہ اور بسمتہ کو توڑنے کا ان کا منشا تھی ان کا سپنا تھا اس سپنے کے کار تھا اس سپنے کا کیا ہوا گروپ بی یہاں دیکھئے گروپ بی آگا تو پرسنٹیج بڑھ جائے گا گروپ بی میں 141,3005 اس میں سے اسی کو ملا ہے 22,233 15.73 بڑھ گیا پورتہ پورا ہو گیا گروپ سی میں بتاؤں میں آپ کو 17.53 یعنی کوٹہ پورا ہو گیا یعنی ایک سی گروپ آیا تو کوٹہ پورا ہو گیا چپراشی بننا چلو کلک بن جا بن جاؤ بابو بننا بن جاؤ لیکن کلکٹر و ایس پی مت بنو اس میں بے کلاک رہے گا اس میں بے کلاک جو بیوستہ ہے جو سسٹم ہے اور اس کا میں نے ادان دیا کہ ایک سکرٹری ہے وہ پارلیمنٹی منسٹر یہاں بیٹھا ہے نقوی صاحب نقوی جی یہ سمجھ رہے ہیں اب خالتو چیز چل رہی گیا کونسی بات کر رہے ہیں بھائی رہتے ہو گا آپ بتاؤ یہ جو میں نے کہا بیک لاکھ ہے یہ اور میں نے کہا ایک منسٹری میں ایک دلیت سکرٹری نہیں ہے سہابتی مہد ہے اتنے ورشت ماننی صدرس ہے جو شرط جی نے کہا میں اس کو تھوڑا سا جو فیکشول پوزیشن ہے اس کو جانکاری صدر کو دینا چاہتا ہوں کہ چار اسی اسٹی سے سمبندیت سچیو ہماری سرکار کے سمجھ میں رہے ہیں جس میں میں کہیں گے تو آپ کو میں نام بھی دے رہتا ہوں شری دیو تو اس لیے جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہلے کی کوئی جانکاری ہو ہمارے سمجھے چار اسی اسٹی سے سمبندیت ماننی سچیو رہے ہیں ایک چیز ہم سچیو یا اس طرح کے پرشاشنک پدوں پر لوگ ذمہ داری اور ان کی جوگلی اٹھا داری ہوتی ہے نام چاہیے تو نام بھی میں بتا دو آپ جاتیجے گا ہم کو چاہیے کہ وہ ساؤت کے لوگ ہوں گے ساؤت کے نہیں ہے آپ کو بتا دیویندر چودری دیویندر چودری اتر پردیش کے ہے دیویندر چودری اتر پردیش کے ہے وہ سچیو ہیں پرشاشنک صدار کے اس لیے جو ہے سرجیر سنگھ چودری یہ جو ہے وہ تیکٹائیل کے سچیو تھے ابھی لگ بہ پندرہ دن پہلے سمبھوتہ شاہر ریٹائر ہوئے ہیں پی ڈی مینہ یہ بھی سچیو ہیں یہ ٹائبل ٹائبل کے بتا رہے ہیں نہیں ٹائبل نہیں میں نے اس سے پہلے سارے اسٹی بتا ہے میں اس میں کوئی اس میں کوئی بیواد نہیں کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو فیڈ بیک کہیں سے ملا ہو وہ سہی نہ ہو میں سواپتی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گروپ سی گروپ بی میں تو پورا کوٹا ہو گیا جو میں کہہ رہا تھا کہ جو سیکرٹری اور سسٹم چلتا ہے وہ آپ جرا پھر سے پتہ لگا لیجی جو آپ نے مینہ نام لیا لیکن مینہ کو چھوڑ کر کے ہندوستان کا عادی باشی دس کروڑ ہے اس کا ایک سکرٹری آ نہیں ہے سنو کیمنٹ سکرٹری تو چھوڑی ہے وہ تو کبھی نہیں بنے گا تو یہ میرا آپ سے نبیدن ہے کہ جو ساماجی بسمتہ تھی وہ ساماجی بسمتہ کے جو گریب لوگ ہیں جو لوگ صدیوں سے اور آپ سوچتے ہو کہ دیش آگے بڑھ جائے گا یہ جو ریجرد کیٹگری کے لوگ ہیں وہ ہی بیکار وہ ہی اوتپادن کرنے والے لوگ ہیں وہ ہی محنت کرنے والے لوگ ہیں وہ ہی سمپتی پیدا کرنے والے لوگ ہیں اور ان کو ہی حق دینے میں آپ نے یہ کوتائی کی ہے کہ آپ کو نمبر بتانا پڑ رہا ہے نمبر بتانا پڑ رہا ہے ان کی آبادی اسی بھی صدی اور ان کا حصہ آپ بتا رہے ہیں ایک دو نام کا پہ ایک بیک وڑ کلاس کا بھی پتا لگا لینا آپ جو آدھی آبادی سے زیادہ ہے ان کا سیکرٹری جو ہے وہ پورے بھارے سرکار میں کتنی بار بنا جدا پتا لگا لینا اس اس وائے بھائی ہوشیار ہے آپ تو بہت ہوشیار ہے مجھے پتا ہے نو سمجھ گیا آپ کی بات آپ کی بات سمجھ گیا میری بات آپ سمجھیں گی میرا یہ کہنا ہے کہ ہندوستان کیوں ہے وہ ہندوستان پوری طرح سے کئی انتر ورودوں سے کئی بسمتہ سے بھرا گواہ رہا ہے سمتہ کا پیچھے کوئی ایک بات بات ہے تو یہ جاتی بستہ ہے اس کے بارے میں ہم نے جو ریجرویشن اور افرمیٹیب ایکشن آپ نے کیا تھا ہم نے وہ افرمیٹیب ایکشن ہم نے 68 برس میں بلکل نہیں کیا ہے اور اکیلے ایک ریپارٹمنٹ کا آپ صرف اس کا دے رہے ہو IPS اور IPS کا لیکن بینک ہے انورسٹی ہے یہ ایم سے یہاں ایک دلت مہیلہ جنرل سیٹ میں چیت گئی یعنی آپ داکٹے بن گئی آج بھی وہ باہر بیٹھی ہے یہ جو ہیں آپ کے ایسی ایسی کے چیرمن پونیا جی یہ آپ بولیں گے تو بتائیں گے یعنی قدم قدم پر یعنی اینہ نہیں ہوتا جنب نہیں ہوتا تو سمارا سمار آگے بڑھتا ہے لیکن پورا سماج اس لیے نہیں آگے بڑھا کہ اس جاتی بہستہ کے بارے ہم نے کوئی بحیث نہیں کی اس کے اوپر بحیث کریں اس سے سب سے زیادہ یود اور سب سے زیادہ سنگرہ میں دی کوئی ہوا ہے تو جاتی بہستہ کی ایریڈکیشن پہ ہوا ہے جاتی بہستہ کو سمات کرنے کے لیے ہوا ہے ابھی بھی ہمارا جو ریجرویشن ہے وہ صرف صرف ہمارے ہیں فارٹی ڈائن پرس فارٹی ڈائن پائنٹ فائی پرسنٹ جو انترجاتی شادی کر رہا ہوں ہم کو پورے دیش میں آج تک ہم انتظام نہیں کر پا کہ جو انترجاتی شادی کر رہا وہ دیش کا مہامکار کر رہا اسے پورک پروٹیکشن کا ہاؤس بننا چاہیے اسے ہر جگہ ہوسٹل بننا چاہیے سرکار کو اس کو ہر جگہ نوپل دینا چاہیے اس لیے میں آپ سے نمیدن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو راکشت سے جاتی بہستہ کا اس راکشت سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہے بہت سے لوگوں کو نقصاد ہے مگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ بابا صاحب امبیٹ کر اور سمیدان بنانے والوں نے جو ساماجک بسمتہ کا جو کام کیا تھا اس میں ایک آردھک سوال پر ہم ضرور جوچتے رہے لیکن ساماجک بسمتہ کے بارے میں ہم نے کوئی کام اور کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے یہ دیش آگے بڑھ سکے ایک پہیے پہ دیش نہیں چلے گا ایک پکشی جو ہے وہ ایک پنکھ نہیں چلے گا ہندوستان کی دو جرواں سب سے بڑی بیماری ہے گریبی اور ساماجک بسمتہ یہ دونوں جڑے ہوئے سوال ہیں ان دونوں جڑے ہوئے سوالوں کو حل کرنے کا ایک ایک 68 برس میں ایمانداری سے پریاس نہیں ہوا سچائی سے پریاس نہیں ہوا سچائی سے پریاس ہوا ہوتا تو آج جو ہے وہ ہندوستان کا اسی پیسدی آدھی بکلا نہیں ہوتا لاچار بیبست نہیں ہوتا ہر طرح سے پیچھے ہر طرح کے معاملے پیچھے کچھ مٹھیور لوگوں کے ہاتھ میں یہ باستہ ہے اور یہ باستہ چلا رہے ہیں یہ ساری باستہ سب لوگوں کے دوارہ چلے اس شمیدان کا یہ بطلب ہے سارے لوگ جو ہے وہ مجبوت ہو طاقت پر ہو اور ہندوستان کا جو جاتی باستہ ہے اس کے بارے میں آپ دو دن کا بحث چلائیے بحث رکیے اس صدر میں بحث لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ یہ کونسی بڑی بیماری ہے کیا بھینکر بیماری ہے یہ ایسی بیماری ہے جو دنیا کی کہیں نہیں پائی جاتی اسی دیش میں پائی جاتی ہے اور اس بیماری کے چلتے ہندوستان کا سمیدان جہاں پہنچنا تو ہی تھا ہمارا جو بکاس ہے ہمارا دیش جو آگے بڑھنا سے یہ تھا وہ آگے نہیں بڑھ پایا اس کے پیچھے ایک ہی کارن ہے کہ ہم نے ایک پہیے پر ایک پہیے پر ایک ایک ڈسپریٹی پر ہمیسا ہمیسا کارکم بنایا ہے اس کے بارے میں ہم ہمیسا ڈنور کرتے رہے اور اس لیے ہمارا دیش جو ہے جو مجبوط ہونا چاہیے تھا طاقتور ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا میں اتنا ہی کہہ کر کے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کے مادم سے کہ میں جو بات اٹھایا ہوں وہ بیدرا کے ساتھ اس لیے اٹھایا ہوں کہ کوئی انہیں اس سوال کو نہیں اٹھایا اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں انہوں کی جو سمیدان ہے اس سمیدان میں بابا ساگ کو جو جمعہ دیا گیا تھا وہ ہندوستان کے جو سب سے زیادہ چھوٹے اور سب سے زیادہ نیچے تفکے کے لوگ ہیں جو چھوٹی جات کے لوگ ہیں جو ویکر سیکشن کے لوگ ہیں ان کی جندگی کیسے ٹھیک ہوگی کیسے بنے گی کیسے سمرے گی وہی وہی مقصد تھا ان کے بنانے کا اور اس میں باقی سب کے لوگ سب لوگوں نے سیوک کیا لیکن انہوں نے بڑے لوگ تھے وہ انہوں نے ہندوستان کی اس بیواری کو پیچان کر کے اس بیشمتہ کی اوپر بڑا بھاری سمیدان میں پرابدھان کیا لیکن وہ پرابدھان لاغو نہیں ہوتا ہے وہ اکھیلے آپ میں نے نوکری کا بتایا آپ کو آئیے سرائی پیس کے بڑی نوکری کا لیکن نہ تو نہ تو وہ ان کو حق ملتا ہے بیٹ میں نہ حق ملتا ہے ان کو آپ کے ایجوکیشن میں نہ حق ملتا ہے ان کو یہ سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ میں بھی ریجرویشن نہیں ہے اس کے نوکرم ریجرویشن نہیں ہے جو سپریم کورٹ ہر بار 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 یہاں کے بنا ہوئے قانون کو روکتا ہے کرتا ہے وہ سب سے زیادہ ساماجی بسند تاکہ سوسل جسٹس کے معاملے کو وہ ہمیسا روکنے کا کام کرتا ہے اس لیے اس سمیدان پر چرچہ کے دوران یہ چرچہ نہیں ہوگی تو بات بنتی نہیں ہے اور اس لیے میں نے اس چرچہ کو چھڑا انہی باتوں کے ساتھ سواپتی جی میں آپ کا بہت بہت سنمت کرتا ہوں بہت شکریہ اوکے